بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اب یہ خبر دیکھ رہا تھا بھائی اور یقین کیجئے بہت افسوس ہوا دل کو یہ خبر دیکھنے کے بعد اور میرے سامنے ایک پکچر اور آ چکی ہے جی میں آپ کو یہی پر دکھا دوں یار دیکھنے آؤ مکہ کا تمپریچر آج 43 تھا 43 تمپریچر ہوا ہے مکہ میں اور سعودیہ میں یقین کیجئے پاکستانی تمپریچر میں اور سعودیہ کا تمپریچر پہ بھی مجھے تو ڈیفرنٹ لگتا ہے یعنی جیسا کہ تائف میں ہوتا ہے میں آپ کو خبر سنا دیتا ہوں جیسا کہ تائف میں ہوتا ہے 30-32 تمپریچر اور گرمی نہیں ہوتی ہے وہی 30-32 تمپریچر اگر مکہ میں ہو جدہ میں ہو تو گرمی ہوتی ہے بارہال جی ہوا میں نمی ہوتی ہے نا بارہال بات کریں کہ نیوز کے مطابق آج میں نے یہ خبر سنی اور مجھے کافی دکھ ہوا میں نے بولا تمام پردیسی بھائیوں سے لازم شیئر کرتا چلوں یار یہ آپ کو ایسے ٹاپکس جو ہے نا یا ایسی جو ٹپس ہیں یہ ضرور فالو کرنے جائیے دیکھیں میں بولتا ہوں کوئی بھی کسی قسم کا ایک ریال کا بھی اگر کسی کا نقصان ہوتا ہے نا تو محنت خون کی پسینے کی کمائی ہوتی ہے ہماری میں نے خود وہ رنگ والوں کے ساتھ نا وہ سنفرا جو ہوتا ہے وہ دیوار کے اوپر لگاتے ہیں وہ خود لگایا ہوا ہے کچھ دن کچھ دن سے مرات تین دن لگایا اور بعد میں بیمار ہو گیا اور چار سو تین سو ساٹھ میرے خیص سے مجھے بھی لے اور اس میں ایک سو ریال اپنی جیب سے ڈال کر وہ میڈیسن لیتا رہا برحال پھون پسینے کی کمائی ہوتی ہے پردیسیوں کی اچھا یہ بات یہ ہے کہ سعودی ریبیہ سے تمام بھائی جو سفر کرنا چاہ رہے ہیں یا آج کال آپ آنا چاہ رہے ہیں یا آنے والے وقت میں اگر آپ آنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے خاص ہے جی اچھا ہوا کچھ یوں ہے جی کہ پشاور میں ایک پشاور ائرپورٹ سے یہ واقعہ ہے جی کہ ایک ہمارا پردیسی بھائی یعنی کہ سعودیہ سے آیا اور ایک لاکھ ریال پلس میں اس کے پاس رقم تھی تو ائرپورٹ کے اوپر اس سے روکر جگیا ہے ہوا کیا دیکھیں میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں میں میرا خود کیا کہ دوست جانے والا ابھی بھی جدہ میں مقیم ہے جی اور کراچی کے رہائشی تھے اور مجھے بول رہے تھے پہلی دفعہ جب میں چھوٹی گیا اور میرے پرس میں پانچ پانسو ریال والے نوٹ تھے اچھا جی بولتا ہے جی ہوگا کچھ یوں کہ میں نے جب آپ پتا ہے آپ کو ایمیگریشن کے اوپر ہم جدہ کی بات کر رہا ہوں یا ریاض جدہ کسی بھی ائرپورٹ سے آپ سعودی کے بات کر رہا ہوں میں اچھا جدہ میں تھا جدہ میں میں نے بول رہا ہے جی کہ میں نے جب ایمیگریشن کے اوپر پہنچا ہوں تو وہاں پر میں نے اپنا وہ بولتے ہیں نا یہ شول بھی اتار دو کیب بھی اتار دو یہ بیلٹ بھی اتارو اور شرٹ اگر نیچے بنین وغیرہ ڈالی ہوئی تھا یہ بھی اتارو تو برا سوکس بھی اتارو ہینڈ کیری آپ کا اور آپ کو مکمل سکین کر کے گزارتے ہیں جب ویٹنگ روم کے لیے تو وہاں پر میں نے اپنا پرس رکھا اور بعد میں میں نے آگے میرا پرس پہنچا وہاں پر آپ کا پتہ ہے جوازات کے بندے بھی کھڑے ہوتے ہیں دو اور ویسے مجھے لاشتم جب میرا ہینڈ کیری گزرہ ہے تو مجھے وہ بول رہے ہیں کہ گزاز ہیں میں نے ایک گزاز نکالی وہاں تین ہے تین نکال میرے ہینڈ کیری ہیں مجھ کو خود کو نہیں پتا وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر میں نے تین نکالی چھوٹے والی کینچی تھی وہ جو جب جاتے تھے نا کمرا کرنے کے لیے اور کینچی اپنے وہ جو چھوٹا بیک آدمی پاس اس میں رکھ لیتے تھے وہ اکٹھی ہوئی تھی وہ نکال کر ان کو دی برہال جی وہ بولتا ہی وہاں پر میں نے کچھ حسا سے ہی نہیں دیکھا میں نے اپنا سارا سمان لیا آ کر ویٹنگ روم میں بیٹھ گیا کراچی ائرپورٹ پر اترا کراچی ائرپورٹ سے بھی ایسے ہی میں نے سمان وغیرہ اپنی تلاشی وغیرہ ان لوگوں نے میری لی جو تھی میں باہر نکلا گاڑی میں بیٹھا گار پہنچ گیا گار پہنچ گیا میں نے اپنا جو میرے پاس پرستہ ویلٹ تھا وہ میں نے کہی رکھا ہی نہیں ہے میں نے نکالا نکال کر اس میں سے ریال میں نے باہر نکال لیا اور بولا کہ وہ گھر میں کسی سیف جگہ پر رکھیں تو میں نے دیکھا اس میں پانسو ریال کم ہے میں حیران رہا کہ میں وہاں سے گن کر ڈالے ہیں بھی پچی سو تھا ہمیں سال کا طور پر تو ابھی دو ہزار کیسے ہو گیا تو وہ بول رہا ہے جی کہ مجھے سمجھ نہیں آئی وہ مجھے بول یہ بول رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ جدہ میں وہ ایک بنگالی ادھر کھڑا ہوا تھا سائیڈ پر شاید اس نے میں نے اس کو بولا نہیں ایسا نہیں ہے یہ تیرے ساتھ ہاتھ وہاں پر کراچی میں ہوئا ہے تو بہرحال یہ نیوز بھی اسی کے مطلق ہے جی ایک پردیسی بھائی آتا ہے آپ شاور پر ائرپورٹ کے اوپر اوترتا ہے ایک لاکھ ریال پلس میں اس کے پاس رقم تھی پولیس والے اسے روک لیتے ہیں جی اسے بولتے ہیں اتنی رقم کدھر سے لے کیا رہا تھا اچھا ایک لاکھ ریال پلس میں اس کے پاس جو رقم تھی آپ کو پتا ہے کہ ساٹھ ہزار ریال سے ہم زائد لاڑی سکتے ہیں یہ کنفر بات ہے نا لیکن اگر آپ کے پاس بزرس ویزا ہے تو اس صورت میں بھائی آپ تتنی مزدی لے کیا ہیں اس کی لیمٹ ہے دھائی لاکھ تک تو کنفر مجھے پتا ہے کئی بند تو بولتے ہیں اس سے بھی زائد ہے تو برحال جی وہ بندہ بولتا ہے میری لیمٹ ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے تو بولے نہیں جی کتنی رقم تو لائی نہیں سکتا ہے یہ وہ فلانٹ اس کو روک لیا روکنے کے بعد اس بھائی صاحب کو دھمکی لگانے لگے ہیں آپ کو پولیس کے حوالے کریں گے ہم پکڑو اس کو لے کر چلیں ایف آئی اے کو بلاو یہ بندہ تو سمگلر ہے اور بقاعدہ ریال سمگلنگ کرتا ہے تو وہ بولا ہے جی کہ لے دے کیا بھی لے دے کیا بھی گھر کر آکے میرے سے ان لوگوں نے پچاس ہزار ریال لے لیے اچھا یہ اگر ان لیگل بھی تھا مثال کے طور پر ہم مثال کے طور پر ساٹھ ہزار ریال لانے کی وہاں سے لیمٹ ہے پاکستان میں لیمٹ نہیں ہے یہ بھی کلیر گردو میں اگر یہ ایک لاکھ ریال وہاں سے لے کر بھی آ گیا ہے تو بھائی آپ کو کیا مشکل ہے بات تو یہ ہے نا اگر سعودی گھور میڈے نے اس کو روکا ہے نہیں پوچھا تو آپ کیوں کیا مشکل ہے پچاس ہزار ریال بقول اس کے جیو نیوز نے بقیادہ یہ پٹی چلائی ہے بقیادہ یہ خبر چلی ہے پچاس ہزار ریال اس سے پولیس والوں نے لیئے اس کے بعد اس کو چھوڑا ہے اب یہ خبر سوشل میڈے کے اوپر پھیلی ہے تو وہ جو پولیس والے ہیں وہ بھائی ابھی چھوپ رہے ہیں کہی نہ کہی تو بات یہ ہے جی تمام پردیسی بھائی چاہے آپ کے پاس ایک ہزار ریال ہے چاہے پچاس ہزار ریال ہے چاہے دس ہزار ریال ہے کسی کو ایک ریال نہیں دینا ہے یقین کیجئے خاص کار اگر بندہ آپ کو یہ دھمکار ہے اس کو بولو لے کیا جس کو لے کیا آنا ہے میں آپ کو ایک اور انڈرسٹنگ چیز بتا دو ایک بندہ سعودری پر سے ڈی پوٹ ہوا ہے مجھے ان بھائی صاحب نے پورا قصہ سنایا اور پراچی ائرپورٹ پر اترا ہے اور بولا ہے جی مجھے سو کو پچیس ہزار ریال دو پھر نکل لیں دیں گے تم کو تم ڈی پوٹ ہوئے ہو وہ کس چیز کے پچیس ہزار یقین کیجئے جو بولتا ہے پندرہ ہزار روپے سوری میں ریال بول رہا تھا پندرہ ہزار روپے پاکستانی میں دے کر میں نے ان سے جان چھڑا ہی ہے تو یہ تو زورتیال ہے باران اگر کوئی بندہ آپ سے ایسی کوئی بھی کسی قسم کی بات کرتا ہے تو اس کو بولے بلا جس کو بلانا ہے میں بھی بلا لیتا ہوں پولیس کو اور یہاں پر بیٹھ کر فیصلہ کرتا ہے تیری بردی تمہاں اترواتا ہوں